السلام guys کیسے ہیں آپ سب آج جمعہ مبارک ہے اور جوہے وہ جمعہ کے ٹائم ہے تکڑی بندو بج رہے ہیں تو میں نے محمد حسین کو شاور دے دیا ہے اور محمد حسین جو یہ کرتا شلوار پہن رہا ہے اور جو میری ڈال ہے ماشاءاللہ میں نے اس کو بھی شاور دے دیا ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی سو رہی ہے تیار ہو کر اس کا سلیپنگ ٹائم ہے گئے اور یہ ماشاءاللہ سے مشہال مشہال دے دیکھئے مشہال بھی ریڈی ہو چکے جمعہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کپڑے بھی پہن لیے ہیں جمعہ کے لیے ماما بنائیں گی دردو ماما بنائیں گی دردو اور جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے جمعہ کی نماز کے لیے حسین آپ نماز پڑھو گے ادھر دیکھو جا نماز بچھا کے دوں کیوں اس کو جو ہے مسجد میں جانے کا شوق ہے کہ میں مسجد میں بابا کے ساتھ جا کے نماز پڑھو گا لیکن اس کے بابا جو ہے فرائیڈے والے دن اس کے بابا جو ہے وہ آفیس میں ہوتے ہیں وہیں سے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جو ہے اس کو جو ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے لیکن اس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ میں جو ہے نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں اس کو بہت زیادہ ہو رہا ہے حسین یہ جو ہے باز نہیں آتا ہے ڈھنڈی چیزیں کھانے سے آئس کریم وغیرہ کھاتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فلو ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے یہ ریڈی ہو چکا ہے چلو نیچے آجاو نیچے آجاو آپ نیچے آجاو حسین جو اپنی نانی کی گھر پہ آیا ہوگا یہ رکھنے کے لیے اور یہ جو نس کی نانی نیو وائپرز لے کر آئی ہیں تو یہ بس وائپرز کے ساتھ کھیلنے میں اور مستیاں کرنے میں لگاوا ہے ایسے تھوڑی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے اپنی امی کی گھر نیائے میں ہیں حسین بری بار ٹوٹ جائے گا رکھ کر اور نانی ڈاٹیں گی یار رکھ کر آئیے جلدی سے اور یہاں پر جو ہے وہ سالان گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر میری امی نے چنے کی دال اور بکری کا گوش بکری کی گوش کا سالان منایا تھا اور امی جو یہاں پر روٹی بنا کر دی رہی ہے امی کے ہاتھ کی جو روٹی وہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور امی کے ہاتھ کی روٹی کی ایک الگی بات ہے تو امی یہاں پر ہمارے لئے روٹیاں منا رہی تھی تو جو ہے دوپیر کے کھانے کھانے لگتے ہیں ہم لوگ تو چنے کی دال گوش ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ موں کی دال بھی بچی ہوئی تھی تو ہم نے یہ بھی گرم کر لی تو حسین کو میں اب کھانا کھلاؤں گی حسین بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک خود سے کھانا نہیں کھاتا ہے یہ بولتا ہے ممہ مجھے آپ ہی کھانا کھلاؤ دو بچوں کے ساتھ لائف جو ہے وہ بہت ٹف ہو جاتی ہے چھوٹی کو بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور یہ ہے مشال مشال بھی یہاں پر کھانا کھا رہی ہے اپنی ممہ کے ساتھ بیٹھ کر اور جو ہے حسین سے میں پوچھ رہی تھی کہ کھانا کیسا بنایا تو حسین نے بولا ممہ کھانا تو بہت ہی یمی بنا ہے حسین اپنی نانی کے گھر پہ آئے میں رکنے کے لیے تنگ بہت کرتا ہے یہاں پر آکے اس کا دن لگتا ہے بولتا ہے ممہ گھر چلو گھر چلو اس کو روز آنے ہی ہی ہوتا ہے میں دو یا تین دن کے لیے جاتے ہیں تو بولتا ہے ممہ گھر چلو یہاں پر میں نے اپنی لیٹل ڈال کو لے لیا تھا کیونکہ وہ رونے لگ گئی تھی اور ساتھ ساتھ ہسین کو میں کھانا کھلا رہی تھی اب ہسین کھانا کھا کے ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ یہ رو رہا تھا کہ مجھے پوپو کے گھر پہ جانا ہے میری امی کے گھر سے بہت ہی قریب ہے اس کی پوپو کا گھر تو اس کا قزن مزمل جو ہے اس کو لینے کے لیے آئے تھے تو یہ مزمل کے ساتھ جو ابنی پوپو کے گھر جا رہا ہے یہ محمد مزمل ہے اس کا قزن ان کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کا جو نام ہے وہ بھائیولوجی کے نام سے ہے اور یہ بھی بہت اچھی ویلوگنگ کرتے ہیں تو یہ اپنی پوپو کے گھر جانے لگے شوز وغیرہ پہن رہا ہے خود سے یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے بولتا ہے کہ آپ سب کچھ کر کے دو مجھے شوز بھی آبی پہناؤں ابھی بہت خوشی خوشی پوپو کے گھر جانا ہے جو میں گھر واپسی آ چکے تھے مانور بھی ان کے ساتھ آئی تھی حسین جو اپنی پوپو کے ساتھ واپسی گھر آ گیا تھا اس کی نانی کے گھر پر اور اس کی پوپو جو ہیں سب بچوں کے لیے ایگ لے کر آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے بھی لائی تھی یہ زین بابا کے لیے بھی لائی تھی سب بچوں جو بہت زیادہ ایپی ہو رہے تھے کہ جو ان کو ایگ ملا ہے گفت میں اور یہاں پر مشال بھی بہت زیادہ ایپی ہو رہی تھی مشال کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے کچھ بھی ہو چاہے وہ ٹوائے ہو یا کوئی کھانے کے چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے مشال کو اس کی ماما نے دیکھیں اپنی پیاری لگ رہا ہے اس کی ماما نے اس کے کان چھدوائے ہیں ننی سی ڈال کے اور یہاں پر سب بچے جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے سب دکھا رہے تھے فاطمہ کا جو ہی کیچین نکلا ہے ایگ میں سے سب بچے اپنے اپنے گفٹ دکھا رہے تھے کہ سب بچوں کے ایگ میں سے کیا گفٹ نکلے ہیں اور جو ہے یہ ماہنون نے بھی اپنے گفٹ پن کیا ہے اور جو ہے یہ تو عجیب سی چیز نکلی ہے اس کے اندر سے کچھ اور مشال بہت زیادہ ہیپی ہو رہی تھی اور یہاں پر میری بھابی سب کے لیے جو ہے وہ زنگر برگر بنا رہی تھی یہاں پر جو ہے یہ چکن فرائی ہو رہی ہے بھابی نے یہاں پر ایگ میں میرینیشن کر کے کوٹڈ کر رہی تھی کان فلور کے اندر اور بریڈ کرمز کے اندر اور یہاں پر جو ہے یہ ککمبر کٹ کیا ہوا ہے اور جو ہے سالات بغیرہ بنائی ہوئی زنگر پر لگانے کے لیے اور جو ہے یہاں پر جو ہے زنگر تیار ہو رہی ہے چکن بھی فرائی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا زنگر برگر بہت ہی زبردست بنتے اور یہ جو ڈال ہے یہ جو ہے فاطمہ کی لے کر آئی ہیں اس کی نانی سوری اس کی دادی لے کر آئی ہیں فاطمہ کی ڈال برگر تیار ہو چکے ہیں رات کے کھانے میں اور سب کھانا کھانے بھیٹی ہوئے ہیں مانور بھی جو ہے وہ نیند میں ہے کیونکہ یہ لوگ جلدی ٹائم تس ہو جاتے ہیں سب بچے جو ہے وہ برگر کھانے کیلئے بیٹھے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ